السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد معزز ومحترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو اس دنیا کے اندر اللہ تعالی کا ذکر کرنا اللہ کو یاد کرنا یہ بڑی عظیم نیکی ہے اور اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہتے ہیں آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کے سات کلمات معلوم کریں گے سات ایسے کلمات جو اللہ کو بے حد پسند ہیں اور کوئی بندہ اگر ان سات کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے تو اللہ تعالی فوری اس کا جواب دیتا ہے سلسلت الحدیث سیحہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھتیس رابع حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے پیغمبر علم نی خیرہ مجھے کچھ بھلائی کی باتیں بتا دیجئے نیکی کی باتیں کچھ سکھا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے اس دیہاتی کا ہاتھ پکڑ لیا پیار سے سکھانے کے لیے اور یہ تعلیم سکھانے کا بہترین طریقہ آپ کسی بچے کو کچھ سکھا رہے ہیں یا کسی شخص کو کوئی اہم بات بتا رہے ہیں اس کا ہاتھ اگر آپ پکڑ لیں سکھانے کے دوران تو پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنتا ہے تو دیہاتی آیا اللہ کے پیغمبر سے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر علم نی خیرہ مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیے اچھی باتیں بتا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کا ہاتھ پکڑا اور کہا قل کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے کس کو اس دیہاتی کو جس نے پوچھا تھا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے کچھ باتیں سکھا دیجئے آپ نے یہ چار کلمات سکھا دیئے فَاقَدَ الْعَرَابِيُ عَلَى يَدِهِ وہ دیہاتی اتنا حریص تھا کہ اس نے انگلیوں پر گننا شروع کر دیا کلمات کتنے آپ نے سکھائے چار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وہ انگلیوں پر گن کر یاد کرنے لگا اس کے بعد کیا ہوا وَقَدَا اور پھر چل پڑا چار کلمات یاد کر کے جانے لگا سُمْ مَرَا جَا تھوڑی دور گیا پھر لوٹنے لگا وہ دیہاتی جس کو آپ نے وہ بات سکھائی تھی واپس لوٹنے لگا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے آپ نے مسکرانے لگے کیا کہا قَالَ تَفَكَّرَ الْبَاعِسُوْا آپ نے کہا یہ جو ہے خستہ حال بددو یہ کچھ غور و فکر کر رہا ہے جب واپس جا کر کے لوٹنے لگا وہ تو آپ نے کہا اس بددو کو کوئی چیز یاد آگئی ہے یا کچھ غور و فکر کر رہا ہے اس لئے واپس لوٹ رہا ہے جب واپس لوٹا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا خستہ حال بددو کچھ سوچنے لگ گیا ہے کچھ غور و فکر کرنے لگ گیا فَجَاءَ فَقَالَيَا رَسُولَ اللَّهُ بددو جو واپس آیا تو وہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَا إِلَّا الإِلَّا الإِلَّا إِلَّا 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 واللہ أَكْبَرَ یہ تو اللہ کے لئے printer یہ سارے کلمات اللہ کی بزرگی اور بڑھائی کے ہے سبحان اللہ میں اللہ کی تصویح ہے والحمدللہ میں اللہ رب العالمین کی حمد ہے ولا الہ الا اللہ میں اللہ کی توحید ہے واللہ اکبر میں اللہ کی بڑھائی ہے یہ جو کلمات آپ نے مجھے سکھائے ہیں حاذا للہ یہ تو سب اللہ کے لئے فمالی میرے لئے کیا ہے اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددو سے کہا یا عرابیو اے دیہاتی اذا قلت سبحان اللہ قال اللہ صدقت جب تم اپنے زبان سے یہ کلمہ ادا کرتے ہو سبحان اللہ تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا یا تُو نے سچ کہا اور جب تم کہتے ہو الحمدللہ تو بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے صدقت تُو نے سچ بات کہی ہے وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اور جب تم یہ کلمہ کہتے ہو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے سچی بات کہی تم نے سچ کہا اور جب کہتے ہو اللہ اکبر تو بھی اللہ رب العالمین یہی جواب میں کہتا ہے صدقت تم نے سچ کہا تم نے سچی بات کہی اور جب تم یہ کہتے ہو اللہم مغفر لی اللہ مجھے بخش دے قال اللہ قد فعلتو تو اللہ کہتا ہے میں نے تجھے بخش دیا اور جب تم یہ کہتے ہو اللہم ارحم نی اے اللہ مجھ پر رحم فرما تو اللہ جواب میں کہتا ہے قد فعلتو میں نے تجھ پر رحم فرما دیا وَإِذَا قُلْتَ اللہم ارزق نی اور جب تم یہ کہتے ہو اے اللہ مجھے روزی عطا فرما تو اللہ کہتا ہے قد فعلتو میں نے تجھے روزی دے دی پھر یہ سات کلمات کو یاد کرنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَّا 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 اللَّهُ اللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہم ارحمل اللہم ارزکنی یہ سات کلمات یاد کر کے پھر ادیہاتی صحابی چلے گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام کس طرح نیکیوں کے حریص ہوا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح بھلائی کی باتیں پوچھا کرتے تھے اور ان کے پوچھنے کا مقصد علم کناپنا نہیں ہوتا تھا کہ آدمی کتنا جانکار ہے اس کا علم کتنا گہرا ہے پوچھنے کا مقصد عمل کرنا ہوتا تھا پوچھنے کا مقصد اپنی زندگی میں اصلاح پیدا کرنا ہوتا تھا اس لئے آپ نے دیکھا صحابی نے جو پوچھا اس کو پھر یاد کرنے لگے چار کلمات سنا یاد کرنے لگے پھر سات کلمات جویں انگلیوں پر انگلوں نے گناہ شروع کر دیا تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ان کلمات کو ہم یاد رکھیں اور اس میں دعا کا ایک عدب بھی موجود ہے وہ کیا ہے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے عام جو اصول ہے دعا کا کہ اللہ کی حمد بیان کی جائے پھر نبی پر درود بھیا جائے اور اس کے بعد اللہ سے سوال کیا جائے تو اس میں دو چیزیں موجود ہیں اللہ کی تعریف اللہ کی حمد اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنا پہلے جو چار کلمات ہیں اس میں اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان کی گئی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات جب ہم کہیں گے تو اللہ جواب میں کیا کہے گا صدقتہ تو نے صحیح بات کہی ہے تو نے سچی بات کہی اور جب ہم یہ کہیں گے اللہم مغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے تو اللہ جواب میں کیا کہے گا قد فعلتو جواب میں نے تجھے بخش دیا اور جب ہم کہیں گے اللہم ارحمنی اے اللہ مجھ پر رحم فرما تو اللہ جواب میں کیا کہتا ہے قد فعلتو میں نے تجھ پر رحم فرما دیا اور جب ہم یہ کہیں گے اللہم ارزقنی اے اللہ مجھے روزی عطا فرما تو اللہ جواب میں کہے گا قد فعلتو میں نے تجھے روزی دے دی کتنی عظیم نعمت ہیں اللہم اغفر لی مغفرت کی دعا ہے اللہم ارحمنی رحمت کی دعا ہے اللہم ارزقنی اور روزی کی دعا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان کلمات کو یاد کر کے اور ان کا ذکر کرنے کی توفیق ادا فرما ان کلمات کے ذریعہ اللہ سے ہمیں مغفرت اور رحمت اور روزی مانگنے کی توفیق ادا فرما اور ہم سب کی گناہوں کو درگزر فرما ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن